بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرے پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ میں اللہ پاک سے امید کرتی ہوں کہ آپ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آج میں جو آپ کے لئے ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں وہ ہے چکن تکا بوٹی مسالہ تکا بوٹی ویسے بھی کھاتے ہیں شکز والی بھی کھاتے ہیں ویسے بھی کھاتے ہیں لیکن آج میں جو بنانے جا رہی ہوں اس میں ہم بنائیں گے اس کی گریوی یعنی کہ ہم اس کا مسالہ بنائیں گے تو چلیں ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو جو ہم نے مسالے ڈالنے تکا بوٹی میں اس کے لئے میں نے ایک چمچ لیا ہے خوشک دھنیا دردرہ سا ہے یہ بلکل پاوڈر نہیں ہے ایک چمچ ادرک کا پیسٹ ایک چمچ زیرہ ایک چمچ لیسن کا پیسٹ ہاف چمچ نمک گڑا مرچ اور چٹکی بھر حلدی اور ایک چمچ بھر کے تکا بوٹی مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سارے مسالے اس میں اڈ کرتے ہیں اور ایک چمچ جائے گا ٹوماتو سوس بھر کے اور ایک چمچ جائے گا سویا سوس بھر کے یہ ہم جو بنا رہے ہیں چکن تکا بوٹی اس کے لیے میں نے تین پاؤ گوشت لیا یہ تین پاؤ کی ریسپی ہے اور ایک چمچ جائے گا ہمارا وائٹ سرکا اب ہم اسے مکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارا مسالہ تھا وہ ہم نے چکن کو اچھی طرح سے لگا لیا ہے اب ہم اسے ایک گھنٹے کے لیے سٹے دیں گے چاہے آپ فریج میں رکھ دیں نہیں تو آپ روم ٹم ٹریچر پر بھی اسے رکھ سکتے ہیں تو ایک گھنٹے کے بعد ملتے ہیں جی گائز ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہمارے چکن کو میرینیٹ کی ہوئے تو اب ہم اسے فرائی کرتے ہیں اس کے لیے میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے لائٹ براؤن کرتے ہیں جی گائز تو یہ ہم نے اپنی سار چکن پی بوٹیاں تھی ان کو مسالہ لگا کے فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کا کلر ہم نے لائٹ براؤن لے کے لیے تب ہی جو ہماری ریسپی ہے وہ ٹیسٹی اور مزیدار بنے گی پریبن تین سے چار منٹ ایک سائٹ اور تین سے چار منٹ دوسری سائٹ جو براؤن ہونے میں ٹائم لگ جائے گا تو رائز ہمارے یہ براؤن والا کلر چاہیے ایک سائٹ سے ہمارا چکن ہے وہ ہو چکا ہے اب ہم دوسری سائٹ اس کی چیز کریں گے یہ والا کلر سب جو پیسیز آنا یہ والا کلر 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 ایک تو ہوتا ہے کہ جل گیا ایک خود جلانا پڑتا تو ہم نے اسے تھوڑا سا خود جلانا اس سے ہماری ریسپی میں پیسٹ آئے گا زائکا بنے گا اس کا ہمارا پیسیز براؤن کلر آسک ہے اور تقریبا ہم نے 3 سے 4 منٹ ہم نے اس کا دوسری سائٹ پہ یہ ہی کلر لے کلر جب تک ہمارا یہ چکن جب تک ہمارا یہ چکن پھائی ہوتا ہے تب تک ہم اس کی گریوی تیار کر لیتے اس کے لیے میں پیاز ڈالیں گے تو جلدی براؤن نہیں ہوگا گرم آئل کر کے پیاز ایڈ کرنا یہ میں دو عدد پیاز چوپ کر لیے کیونکہ چوپ کی پیاز سے گریوی اچھی بنتی ہے پیاز پیاز تقریبا پندرہ سے 20 منٹ لے جاتا ہے براؤن ہونے پیاز ہے اسے ہم نے لائٹ براؤن کلر کا کرنا ہے اور پھر اس میں دوسرے مسالے ایڈ کرنے ہے تو یہ ہمارا جو ہے پیاز وہ براؤن ہو چکا ہے اب ہم ایڈ کریں گے لیس تقریبا یہ چمچ ہے دو چمچ میں ایڈ رکھ لیا تھا ایڈ رکھ لیا تھا اور دو چمچ ہی لیس کی طرح میڈ کر لیا ہے تاکہ اس میں اپ پھر نہ ہو گریو ہے وہ بہت مزی کی تیار ہو گریو کریم یہ ایک دم ہمارا ٹکا بوٹی کا مسال ہے ہمارے پیسیز ہیں چکن کے وہ ایک دم راؤن ہو چکے ہیں اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اپنی گریو دیار کریں گے اور اب ہم اس میں اٹھ کریں گے دو اٹھ ٹماٹر کا پیسٹ یہ میں نے ڈال کے باری سپیس دیا تھا ہ ہ چمچ جائے گا نمک کا اور تقریبا ایک چمچ جائے گی سورپ میرچ اور ہ چمچ خلو اور وہ جو ہمارے دوسرے مسالے ہیں خوشک بڑی الائچ اور تھوڑا سبز پتہ اور تقریبا تین سے چار چمچ گرم مسالہ اور خوشک دھنیا پاولو بس اللہ ہمارے جس میں اٹھ کریں گے اور اس کے بعد جائے گی یہ سبز ملچ ہماری یہ ہم نے اینڈ پہ اٹھ کیے ساتھ اٹھ لیں کی تاکہ ہمارا پیسٹ ہے اس کا فلیور ہے وہ الگ ہے آپ کوئی بھی مسالہ سکپ کر جائیں آگے پیچھے ڈال کے بنا کے دیکھیں تو آپ کو خود ہماری جو گریو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ اس نے گی جھوڑ دی مسالہ تیار ہو جاتا ہے جب ہمارا جو پیسٹ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب 3 سے 4 منٹ ہم اس کی بنائی کر کے اسے دم پہ لگا کے تو جو ہمارا تکہ بوٹی مسالہ ہے وہ ریڈی 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 گائز دیکھیں ہمارا چکن تکہ بوٹی مسالہ ریڈی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی مزے کی اس کو گانش کرنے کے لئے میں نے سبز مرچ لیا تھوڑا سا لیا سبز بیاز بسم اللہ الرحمن رحیم اس میں میں نے دھنیا نہیں ڈالا پھر اس کا جو ٹیسٹ چاہیے ہمیں وہ نہیں آنا تھا پھر اس میں میں سبز بیاز ڈال رہی ہوں پر تو پلیز آپ مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور پلیز مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ ریسپی کیسی بنا رہی ہوں اور آپ کو کیسے سمجھا رہی ہوں آپ کو میری سمجھ آرہی ہے کہ نہیں یہ بلکل ایزی ہے اور یقین کریں یقین کریں آپ نے ریسپی فالو کی یا مجھے فالو کرنا شروع کیا تو آپ نے کہنا کہ کوکنگ تو بے حد آسان ہے آپ کو کو سمجھیں کہ اس سے ایزی اور کوئی کام ہے ہی نہیں تو ملتے ہیں نیکس ریسپی میں تب تک اللہ حفیظ